اسلام علیکم ویلکم ٹو فائل آئی سٹائل تو آج میں آپ کے لئے ریسیپی لے کے آئی ہوں کالے چنے کی آپ اس کو بوائل رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں زیرہ رائس کے ساتھ آپ اس کو پیر کر سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ بھی پراتھے کے ساتھ بھی تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو میں نے چنے لیے تھے جو کہ میں نے رات بھر بھگو دیے تھے چنوں کو اب میں ککر میں ڈال دوں گی اور اس میں میں بوائل کرنے کے لئے تین کپ پانی ڈال دوں گی اب اس میں ڈالیں گے ایک بلب لیسن کا دو درمیانے سائز کے پیاز ڈالیں گے دو درمیانے سائز کے ٹماٹر ڈالیں گے اس کے چھلکے اتار کے نمک ڈالوں گی میں اس میں ڈیٹی سپون ریڈ چلی پاودر ون ٹیبل سپون ایک مرتبہ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب ہم اسے کور کر دیں گے اور پہلی وسل کے بعد بیس منٹ کے لئے سے کک کریں گے دو انچ کا ٹکڑا رف سکوٹ لیں اس کا فلیور پیسٹ کی رسبت بہت زیادہ اچھا آتا ہے بیس منٹ کے بعد دیکھیں ٹماٹر پیاز اور لسن اچھے طریقے سے نرم ہو چکے ہیں چار منٹ کے لئے سے اچھے طریقے سے بھونیں گے اور دیکھیں اس کا کتنا سمودھ سا ٹیکسٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے چوبٹا درک ڈال لیں گے اور مکس کر لیں گے خوشک دنیا ون ٹیبل سپون زیرا پاودر ون ٹی سپون کالی میرچ بسی ہوئی ون فورت ٹی سپون کسوری میتھی ون ٹی سپون ویجیٹیبل آئل ہاف کپ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب بھنائی کا ٹائم آ گیا اس پہ میں چار چمچ دہی کے ڈالوں گی اور اسے سات آٹھ منٹ کے لئے اچھے طریقے سے بھونیں گے اس ٹائم پہ اس کی جتنی اچھی بھنائی کریں گے اتنا زیادہ اچھا رزلٹ آئے گا اس کو سات آٹھ منٹ کے لئے بہت اچھے طریقے سے آپ نے بھوننا ہے اب اس کی بھنائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا ہے آخر میں ہم دو سبز میرچیں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پسا ہوا جولین کا ٹدرک تھوڑا سا ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے اسے بھون لیں گے دوبارہ سے اپنے جس طرح کی کنسسٹنسی رکھنی ہے شوربے کے اگر پتلا کرنا ہے تو اس میں پانی زیادہ ڈالیں اگر نارمل سا رکنا ہے تو پانی کم ڈالیں اٹس اب ٹو جو میں اس میں تین کب پانی ڈالوں گی کور کر کے ساتھ آٹھ منٹ کے لئے کک کر لیں گے گارنش کریں گے اسے فریش کورینڈر کے ساتھ دوسری سائیڈ پہ دو فریش میرچیں جو میں نے فرائے کر لی ہوں جو اس کے سب بہت اچھی لگتی ہیں اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں گرمہ گرم اور اسے گارنش کریں گے فریش کورینڈر کے ساتھ ٹاپ کریں گے اسے فرائیڈ چلیز کے ساتھ اور اسے پیر کیا ہے میں نے وائٹ رائز کے ساتھ اگر آپ بھی یہ ٹرائے کریں ریسیپی تو مجھے کمیٹ میں بتائیے گا کیا آپ کو کیسی لگی تینک یو